ایپلس ٹی وی کے حاضرین و ناظرین ہم دوبارہ سے حاضر ہیں پروگرام سوشل ایشو کے ساتھ جس پر ہم بات کر رہے ہیں مختلف سماجی مددوں پر جو ہمارے سماج میں پروگرام سپائی جاتی ہیں اس کو سول کرنے کے لیے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مددے پر جس کا تعلق ہے میڈیا سے میڈیا وقت کا بہت ہی طاقتور ترین ذریعہ بن چکا ہے یہ ایک ایسا پلوٹ فارم ہے جہاں آپ اپنی آواز کو اپنی بات کو لمحے بر میں ہزار اور کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اس کی اسی فائدے کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی شخص اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے حکومت کی نظر بھی اس پر رہتی ہے بزنس مین لوگوں کی نظر بھی اس پر رہتی ہے ترہ ترہ سے لوگ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں میڈیا کا کام ہے مادھیم کا ذریعہ کا جو لوگوں کی باتوں کو گورنمنٹ تک پہنچانے کا کام کرتی ہے لوگوں کو کیا پریشانیاں ہیں ان کے کیا ایشو ہیں کیا شکایتیں ہیں اس کے ذریعے سے سرکار تک اور ان کے ایوانوں تک آواز پہنچائی جاتی ہے تاکہ سرکار اس کا حل تلاش کرے لیکن آج کے دور میں میڈیا سے اس بات کی توقع کرنا ایک خواب معلوم ہوتا کیونکہ میڈیا کا جو کردار ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں وہ عوام کی نہیں بلکہ سرکار کی آواز بن چکا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اینکرز کے ذریعے سے جو باتیں ادا ہوتی ہیں وہ عوام کی نہیں سرکاری معلوم ہونے لگی ہیں آپ ان کے ٹی وی ڈیویٹس کو دیکھ لیجئے وہاں پر سوشل مددوں سے زیادہ ایسی باتوں پر چرچہ کی جاتی ہے جس کا سماج سے کوئی تعلق نہیں جس کا عوام اور پبلک کی بھلائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ایسے باتوں پر ڈیویٹس ایسی باتوں پر چرچہ جن کا سماج کے لیے کوئی بھی فائدہ من پوئنٹ ہم کو نظر آتا ہے آپ کرونا کال میں ہی دیکھیں جبکہ وقت تھا سرکار سے سوال کرنے کا جب وقت تھا عوام کی پریشانیوں کو سرکار کے آنکھوں کے سامنے لانے کا جب وقت تھا یہ دکھائے جاتا کہ عوام کس قدر پریشان ہے اچانک لگا دیے جانے والے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کس قدر پریشانیوں سے جوج رہے ہیں لیکن اس زمانے میں اس وقت میں جب کوئی مددہ نہیں تھا جس کا مسلم انگل ہوتا اس وقت یہ لوگ انتاکشری کھیل رہے اس وقت یہ نیوز چینل پر نیوز دینے کی بجائے ہسی مزاک کر رہے تھے لیکن جب تبلیغی جماعت کا مددہ سامنے آتا ہے تو اچانک سے سارے کے سارے نیوز چینلوں کی آنکھ کھل جاتی وہ اپنے اس نین سے بیدار ہو جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں مسلم اور مسلمانوں کے خلاف ڈیبیٹ کرنے پر مسلمانوں پر تحمتیں لگائی گئیں ان کو پریشان کیا گیا ان کے خلاف واولہ کیا گیا ایسی ایسی باتیں کی گئیں جن کا کوئی سرپیر نہیں تھا اور ان کے خلاف بیان بازی کا وہ بازار گرم کیا گیا کہ پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک عجیب قسم کا غم و غصہ ابر کر سامنے آئے اور حد تو تب ہو جاتی ہے کہ جب اس پر ڈیویٹس کی جاتے ہیں تو مسلم لوگوں کو نمائندگی کے لئے بلانے کے لئے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں مسلمانوں کی آواز کو سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں نہ مسلمانوں کی نمائندگی کر پاتے ہیں نہ ان کے مسئلوں کا حل بتا پاتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی بات کو اچھے انداز میں رکھ پاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا بہت بڑا مدہ تھا کہ ہمارے مسلمانوں میں سے ایسے لوگ کیوں ایسے نیوز لوگ ایسے ڈیویٹس میں جاتے ہیں آخر مسلمانوں میں سے کون لوگ ایسے ہیں جن کو ڈیویٹس کے لئے جانا چاہیے ایسے پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے اس کی خاص ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے آوازیں بھی اٹھتی رہی ہیں لیکن آج کے سوشل اسو میں ہم اسی مدد پر کھل کر بات کریں گے اپنے پینلسٹ حضرات کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ اسعدہ آزمی صاحب جامعہ صلفیہ بنارس کے سینئر استاد اور پھر ہیں شیخ جنید حریص صاحب پروفیسر ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسلامی سٹیڈیز کے پروفیسر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں شیخ صنعاللہ صادق تیمی حفظہ اللہ ہم آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے انڈیا نیوز چینل اور مسلم پینلسٹ حضرات باتوں کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے سوالات کی اقتداء کرنا چاہوں گا چاہوں گا کہ وہ سوالات سامنے رکھے جائیں جن کے جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں جو ہماری عوام کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں جو مسلمانوں کی نمائندہ ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں تاکہ اس کا حل کیا جائے تو میرا سب سے پہلا سوال ہوگا پروفیسر جنید حارس صاحب سے کہ ایک پینلسٹ جب وہ نیوز انکر جب وہ نیوز انکر کے سامنے حاضر ہوتا ہے جب ایسے چینلوں پر جاتا ہے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے اس کا کیا رول ہوتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ اس کا یہ کردار ہے اس کو یہ باتیں رکھنی چاہیے اس انداز سے باتیں رکھنی چاہیے ایک اچھا پیغام جانا چاہیے اس کا کیا رول ہونا چاہیے تاکہ اس کی وضاحت ہو سکے جنید حاضر صاحب حفظ اللہ دیکھئے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چینل کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ تو ایک چیز ہے ہی لیکن پھر بھی جس مذہبی طبقے سے یا جو بھی تارگٹ گروپ ہو اس سے متعلق جب کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کسی نہ کسی پرسن کے تلاش ہوتی ہے اور سب سے بہترین شخص وہی سمجھا جاتا ہے جو کس کمیلٹی سے تعلق رکھتا ہو یا اس کو رپیزنٹ کرتا ہو اہم سوات یہ ہے کہ ہمارا جو جماعتی حلقہ ہے میں تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں تظیمی صدقہ کس نے کس نے اپنا نمائندہ تائے کر رکھا ہے کہ یہ ہمارا میڈیا دیکھیں گے اور یہ جو ہے میڈیا سے بات کریں گے کس نے کس نے تائے کر رکھا ہے تب سے بڑا سوال ہے اب جب وہ نہیں تائے کرتے ہیں تو ایک صورتحال یہ آتی ہے کہ وہ ان کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بھولا لیتے ہیں ورنہ طبیقی جماعت اگر خود اپنا نمائندہ کسی کو بنا دیتی کہ ہمارا ہم سے متعلق جو کچھ بھی سوالات ہیں یہ صاحب جواب دیں گے تو ایسی صورت میں کوئی بھی شخص کیوں بات کرتا کوئی بھی کیوں جاتا یہ سوال شک یہ ہے کہ پینلسٹ کا کردار کیا ہونا چاہیے میں اسی پر آ رہا ہوں ایک چیز تو یہ ہو گئی اسی لئے میں اس پر سوال رکھا اب وہ جانے والے شخص کے لیے جو بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ تمام احوال سے واقف ہو وہ حکمت کے ساتھ بات رکھنا جانتا ہو سوال کے مطابق بات بھی کرے اور اپنے گول میں اپنی طرف بات لا کر کے اپنی بات کیسے کہ سکے وہ یہ بھی رکھے اسلامی رکھ رکھاؤ کا مالک بھی ہو تاکہ اگر کوئی اسے جھگڑنے لگے تو اسے خالو سلامہ کہہ کر کے چھپ ہونا ہے نہ کی اس کو ایک ہوا اور آگ دینے کی ضرورت ہے حکمت بھی ضرور ہونی چاہیے حکمت حکمت سب سے زیادہ حکمت اس کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے وقت میڈیا سے گفتگو کرتے وقت جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ میں بتا دوں میں دو چیزوں کا تجربہ بتا رہا ہوں کلاس میں بات کرتے وقت پہلے آپ دلیل دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہیں لیکن میڈیا میں بات کرتے وقت چونکہ تائم کم ہوتا ہے آپ پہلے نتیجہ بتا دیجئے اور پھر وقت ملے تو اپنی دلیلیں دیتے رہی یہ جو چیز جو میں نے سمجھا اب تک کے ڈیبیٹ لیکن اگر انکر تو خود چاہتا نہیں کہ آپ کو زیادہ بولنے دیجائے وہ آپ کو لکو بنا دے اس لئے کہ جس محول میں جیسی پریشانی آتی ہے ویسے ہی تیاری بھی چاہیے اور تیاری کا انداز ہی ہونا چاہیے کہ آپ پہلے سے معلوم ہونا چاہیے آپ سارگر کیے جائیں گے آپ سے ایسے سوالات ہوں گے اور آپ کو حکمت آگے جانا چاہیں گے شیخ صنع اللہ صادق جیمی صاحب کے پاس پینلسٹ کا کردار کیا ہوتا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو جانا چاہیے جس ایشو پہ آپ کو بولایا گیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ ایشو کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں آپ کا جو بھی نکتہ نظر ہے ایشو کو اچھے نظر سمجھ سمجھ جی اور آپ کے اندر جی اس انسان کے اندر سلاحیت ہونی چاہیے جس ایشو پر بات ہو رہی ہے اس کی وضاحت کی اس کو اندر بلیٹی پائی جانی چاہیے جب وہ جا ہمارے پہلے دوانے میں مناظر ہوتے تھے علم اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ کن لوگوں کے سامنے وہ جا رہے ہیں اور کس انداز سے بات کو رکھ ہے جی بلکل کن لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے کیسے کاؤنٹر کوششن اسے ہوں گے اسے کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں جو یہ پہلے زمانے کے منادر ہیں تو آپ کو مکمل طریقے سے ایک منادرانہ ذہنیت کے طاعت آگے بڑھنا چاہیے آپ کو ٹرک پتا ہونا چاہیے ہر حفظ اللہ وطول اللہ کی طرف ہم شیخ سے سوال کریں کی کیا کیسے طرح کا انسان پینلیسٹ بننے کا اہل ہوتا ہے کیونکہ سوال بھی ہوتا کہ دعوت تو بہت سے لوگوں کو آتی ہوگی اور آتی بھی ہے تو کیسا انسان اپنے آپ کے اندر وہ صلاحیت محسوس کرے تب وہ آگے جائے یا پھر معافی ان سے مانگ لے کہ ہم حاضر نہیں ہو سکتے یعنی ایک پینلیسٹ انسان کے اندر کیا صلاحیت ہونی چاہیے مختصر انداز میں اگر آپ بھی کچھ بات رکھ جائے مہربان یہ بہت ہم سوالات میں رکھتا ہے میڈیا میں جانے والا مباحث میں حصہ لینے کے لیے ایک خاص صلاحیت کی ضرور ہوتی ہے ہر عالم والا بھی حکمت والا بھی بسا اوقات اس کا اہل نہیں ہوتا کی مباحث میں حصہ لے سکے کیوں اس لئے کہ وہاں ایسے حالات سامنے آتے ہیں ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں انسان کو اس طرح سے گھیرا جاتا ہے کہ سادہ قسم کا انسان جو ہے ان کے مکرو فریب کو سمجھ نہیں پاتا اور جو جال وہ بچھاتے ہیں اس جال میں جا کے فس جاتے ہیں یہ بڑے تجربے کی چیز ہے اور اس میں صرف علم کی تجربے کا ہونا ساتھ ہی ساتھ میڈیا میں اور بہت و مباعث میں حصہ لینے کے لیے اور اور پس منظر کیا ہے جماعت کا کس پارٹی کے منفی اور مصبت اس کی چیزیں کیا کیا ہیں تمام چیزوں کو محیط کر حاضر جوابی یہ بہت بڑا فن ہے یہ ہر انسان کے اندر نہیں ہوتا کتنا ہر صلاحیت مثال کے طور پر تدریسی کا معاملہ ہے اچھے انسان بس صلاحیت انسان بس تدریس کے معاملے میں ناکام رہت ہے صلاحیت بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن تدریس کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ناکام رہت ہے کیا ہوں اس لئے کی تدریس ایک مستقل فن ہے اس فن کے لیے صرف علم ہی نہیں کافی ہے وہ فن بھی اس کو کو تمام گوشوں کو کور کر لے جائے اتنی صلاحیت اس کے پاس ہونی چاہیے اور چرب زبان بھی ہونا چاہیے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے باتوں کو اچھے سے ہنڈل کریں سامنے والے انسان کے جو سوالات اس پر آنے والے ہیں جو کسی بھی نیاز سے آسکتے مسلمان بھی آتے اس میں ہندو بھی آتے کرسچن بھی آتے ہیں یا پھر الگ الگ جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم وہاں جائیں تو ہمیں یا ہماری ملت کو ہماری کمیونیٹی کو اس کا کچھ فائدہ ملے گا اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس تعلق سے اگر آپ چند الفاظ میں اپنی بات رکھ دیں تو مہربان تو آپ کا سوال یہ تھا کیا اس طرح کے مباعثوں میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ بھی ہے تو یقیناً فائدہ ہے لیکن یہ فائدہ اسی وقت حاکر ہو سکتا ہے جب حصہ لینے والا اور معاملے کو اچھی طرح فیس نہیں کر فائدہ تو فائدہ کے بجائے الٹا نکتان ہوگا اور اپنی خورن کی رسوائی کا سبب بنے گا جیسا ہم آئیت دیکھ رہتے ہیں اس مقام کا حقدار ہونا چاہیے پینلسٹ بننے کا اہل ہونا چاہیے تب جا کر وہ وہاں جس میدان میں آدمی کتابت میں جاتا ہو تو آدمی تاریر اور تحقیق میں جانا ہو تو اور جس میدان میں جانا ہو اس کا آہل ہو تب اس سے فائدہ جو کی توقع ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا بس صورت دیگر وہ سوائے اس کے کی اپنی بھی رسوائی کا بنے گا اور اپنے قوم اور جماعت کی رسوائی کا سبب بنے گا اس کے فوائد میں سے بہتر یہ بھی ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے اکثر لوگوں کو پہنچ نہیں پاتی ہمارے ذریعے سے اگر ہم اپنے پلیٹ فارم کا یوز کریں تو اکثر لوگ تو ہم مسلم ہی جڑے رہتے ہیں لیکن جب ہم چینل پر جائیں گے جیسے جو بھی نیشنل چینل ہوتے تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اسلامی تعلیم ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو اسلامی چینل نہیں سنتے یا علماء کو نہیں سن پاتے تو اگر ایسے لوگ جی اگر اس پلیٹ فارم کو یوز کریں گے تو ہزار ہاں ایسے لوگ جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے اسلام کو سنا ہی نہیں تھا وہ سن لیں گے چاہے بھی ایک بہت پیش سیار ہو کر جائے ہم اسلام کے نمائندے کے حیث سے وہاں جا رہے ہیں ہم اسلام کا اسلام کا نمونہ سامنے پیش کریں گے اور اسلام کی اور اس مذہب کی ناکامی یعنی بدنامی یعنی نامی کا ثبب بھی بن سکتے ہیں اگر یہ چیز اس کے ذہن میں نہیں ہے تو کسی نہ کسی سرجے میں جا کر کے وہ بدنامی ہی کا ثبب بنے گا جزاک اللہ میں جاننا چاہوں گا پروفیسر جنید حریس صاحب کے پاس جاننا چاہوں گا کہ میں جاننا چاہوں گا کہ ان پینلسٹ حضرات کو کیا کہیں گے آپ یا یہ کہیے کہ ان ڈیبیٹ میں جانے وارے لوگ جاتے ہیں اور اس طرح کے سوالات کو فیس کرتے ہیں ان کا صحیح طور پر جواب نہیں دے پاتے تو ان سب کا نقصان کیا ہوتا ہے ان کے وہاں جانے سے ایسے نیوز رسوائی کا سبب بنتے ہیں معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو لوگ بہت لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ پہلے سے تیہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم اسی مددے پر بات کریں گے اس مددے پر سیخ گے اس مددے پر چندائیں گے اور پھر رسوائی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے جو کی جا کر کہ اسی بات کرے اس بات یہ فن ہے اور فن ہونے کی حیثیت سے اس کی تیاری ہونی چاہیے مزاج ہونا چاہیے جو کچھ بھی اس مددے کے اوپر جس مددے پر جا رہے ہیں پوری طرح سے اپنے آٹ میں چلی ار بدل دی کو ہونا چاہیے کسے جا کر کہنا کیا ہے اور کہاں سے ایک بات کہاں جائے گی تو ہمیں کہاں تک جانا ہے اور کہاں سے نہیں جانا ہے تو دیکھیں نقصانات تو اس کے بہت زیادہ ہیں ابھی تک میں بتاؤں اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں اگر مضبوط ہو جائیں گے تو بہت اچھی ترجمانی ہو جائے گی ان کے کمزور ہونے کے وجہ سے اسلام اور مسلمانوں دونوں کا چہرہ کہیں نہ کہیں داخدار ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ صحیح طور پر ترجمانی نہیں کر پاتے اور جس مقصد پر ان کو بلائی گیا جو عہدہ ان کو ملا ہے جس سیٹ پر وہ بیٹے ہیں اس سیٹ کا وہ حق نہیں ادا کر پاتے تو ایک تو خود ان کی بدنامی اور پھر جس قوم سے وہ آرہے ہیں جس مذہب سے وہ آرہے ہیں اس کی بھی بدنامی ہوتی ہے شیخ صنعواللہ صاحب آپ اس بارے میں مزید حصافہ کرنا چاہیں ہے وہی نہیں پہنچ آپ کا جو موقف رہتا ہے وہ موقف ہی نہیں پہنچ پہتا ہے یوں آپ کے بارے میں غلط پہنیاں پھیلتی چلی جاتی ہے اور جو غلط پہنیاں پھیلتی یہ جو میس کونسپشن جاتا ہے اس کے زمیندار ہم اور آپ کو موقع ملتا ہے لیکن آپ اپنی بات رکھ نہیں پہتا جو موقف جانا چاہیے تھا اس کیونکہ جو آپ بات پہنچ نہیں اب جو ایک پلیٹ پرم ملا وہ پلیٹ پرم بھی آپ نے گوا دی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بارے میں جو بھی رائے قائم ہو دی جائر ہے بہت سارے دشمن بھی بیٹر موقع ایک موقع آتا ہے جب نیشنل پلیٹ فرم سے آپ اپنی بات رکھ 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 سب سے بھاری موقع تو یہ کہ آپ کا موقع ہے وہ آپ تک جیمیت رہ جاتا ہے جا ہی نہیں پاتا جب آپ misrepresent کرتے بھی تو نفس یہ کہ آپ کا موقع رہ جاتا ہے جو آپ کا موقع نہیں ہے وہ موقع سامنے جاتا ہے مسلمان اس طرح سے بخت مسلمان اس طرح جب اچھا سوال کیا جاتا ہے مسلمان غلط تصویر ہمارے سامنے آجاتی جو تصویر ہمارے نہیں ہے وہ تصویر سامنے آجاتی ہے مطمی مطمی کو لے کر یا غلط بیانی پر یا اونچا بولنا غیر اخلاقی حرکتیں کرنا جی شیخ مزید ہم آگے بڑھائیں گے اس پروگرام کو اور سوال کرنا چاہیں گے شیخ اسد آدمی صاحب حفظ اللہ سے کیا یہ سچائی نہیں ہے اس بات میں جب ہم وہاں جاتے ہیں ایسی دیبیٹ میں شامل ہوتے ہیں اور کرسی کا حق آدھا نہیں کر پاس تو ان لوگوں نے جس مقصد سے دعوت دی ہوتی ہے کہ اس مدے کے ذریعے سے دوسرے مدوں پردہ ڈالا جا سکتے یا ان کا خاص ارادہ ہوتا ہے ایک الگ قسم کی ہوا بنانے کا ایک الگ قسم کا ماحول کرنے کا وہ ہم پورا منتظم اور اس طرح کے ریبیٹ منقض کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر بدنیتی ہی ہو کچھ نیک نیتی سے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں لیکن اکثریت تو یہی دیکھی جاتی ہے خاص طرح سے نیشنل میڈیا کے اندر کہ وہ ایک طرح سے ہم کو بدنام کرنا یا ہماری غلط تصویر پیش کرنا مقصد ہوتا ہے تماش کے اندر تو اگر یہ ہم کو معلوم ہے اور ہم اس کے احل نہیں ہیں تو اس میں غلطی ہماری ہے ان سے پہلے کہ ہم ایسی جگہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جس جگہ ہم اپنے آپ کو احل نہیں پا رہے ہیں تو یا یہ شامل ہونے والے اس طرح کی ڈیگیٹ میں شامل ہونے والے لوگ اس کو صداعے کر دیتے ہیں کہ خادیث ہے مجھے یاد آرہی یہ حصہ ہوتا ہے کہ آخر اس کا ذنبہ دار ہے کون پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات شروع میں کی تھی ہر جماعت کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے اور اسی کو مقلب کیا جان چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹے کے اندر ایک یا ایک سے زائد ترجمان ہوتے ہیں میڈیا میں انہی کو پیش کیا جاتا ہے اور بہت اچھ دھنگ سے اپنی بات رکھتے ہیں لیکن یہ چیز ہماری یہاں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں کیل جاتا اس میں تیار کرنا جو بللر کی طرف سے اچھے انداز سے ہر پہلو پر بول سکے اور ہر بات کو تغیر کرتے ہے ایک حدیث ہے تحمت والی جگہ ہے ان سے بچو کیا اس کو سامنے رکھ کر کے ہم یہ کہہ سکتے کہ ایس ڈی بیٹس جو اسی بنیاد پر آدھاری ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہی ہوتی ہے کہ غلط پیغام پہنچا جائے یا ایک الگ قسم کا نفرتی ماحول پیدا کیا جائے تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم ایسے ڈی بیٹس کا بائی کارٹ کر سکتے جی وہ دیکھئے اسلام کے اندر ایک چیز جو ہے مسلحت شرعیہ اس چیز کو ملہوظ رکھنا ضروری ہے اب اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں تو جہاں مسلحت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس چیز میں جانے سے ہمارے دین کا نقطان ہے ہماری قوم کا نقطان ہے دھر بات ہے کہ اس سے پرہز کرنا ضروری ہے یہ بات اتنی متحقق ہو چکی ہے کہ اس طرح کے مباحثوں سے ہمیں نقطان پہنچانا ہی ان کا مقصد رہ گیا ہے نا یہ کی فائدہ پہنچنا تو بائیکارٹ کرنا یہ کلی طور پر میں اس کا قائل میں قائل اس پاک کہوں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہئے ہمارے اندر جو کمی کو دور کریں اور ان کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرنے کی صلاحیت ہمیں اندر پیدا کریں ایسے اوڑات تیار کریں نہ یہ کہ اپنے آپ کو سمیٹ میں ایک جانب اور بنا لیں یہ چیز نہیں ہے بس یہ کہ ہمارے اندر جو کمی کو دور کر کر کے پوری تیاری کے تاتھ اترہ سے حصہ میں ان کا مقصد جو ہے وہ اپنے مقصد میں ناکام رہ جائے اور ہم اپنی بات مختلف طریقے سے سامنے پیش کر پک ہیں اگر یہ چیز ہو جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے لئے بڑی تیاری کی ضرورت ہے مزید آگے جانا چاہوں گا شیخ پروفیسر دینی دھاریس صاحب کے پاس کیا کہنا ہے اس سلسلے میں کیونکہ ایک سیٹویشن ایسی پیدا ہوگی کہ جانا بھی چاہیے اور جانے سے نقصان بھی سلسلے میں کچھ بات ہے دو دو چار کی طرح سے ہمیں تک پہلے تو چینل سے بولایا جا رہا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ چینل کس نیچر کا ہے وہ ہم سے مطلب یہ ہے کہ موضوع کی وضاحت چاہتا ہے ایک فرد کی طور بولا رہا ہے یا ایک مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ پہلے والے پر تو ضرور جانا چاہیے تیاری کے ساتھ لیکن یہ دوسرا والا ہے جو رسوائی کا سبب ہے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو اندر سے اگر تیار کیا جائے اور جا کر اپنی بات رکھنے کی کوشش کی جائے اسلامی شعار اور اسلامی اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے پیش آیا جائے تو دنیا بھی سمجھتی ایک ایسی بڑی تعداد تک آپ کی بات پہنچتی ہے جو کی کبھی بھی سیکولر چینل کو علماء کو یا قائدے کے لوگوں کو نہیں سنتے ویسے ہی لوگوں کی سنتے ہیں تو ان تک بھی کم اس کی امکانات بلکل باقی نہیں رہ گئے ہیں سب ایسی صورت میں بائی کارٹ کر دینا آفیت ہے اس لئے اس موضوع پر جا کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو بلکل نہیں جانا چاہیے ایک بات اور تھی ہے ہر موضوع پر نہیں جانا چاہیے کسی بھی موضوع پر چند الفاظ میں سن سکتے ہیں اس سے بھی اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کہ یہ تیہ ہونا بہت ضروری ہے بلکل میرے دماغ کو بات نکل گئی ہے ورنہ میں نوٹ کرنے جا رہا تو اس کو نوٹ نہیں کر روپس صاحب آپ نے ایک بات موضوعات کے تعلق سے آپ کہنے جا رہے تھے تو اس بات کو موضوعات کیسے ہوں کہ ان پر نہ جائے 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 ان سے موضوعات چینل چنتا ہے تو اس سے ہم بچیں اس سے اپنا آپ دامن دور جائے جیسے شرقاواریت کے موضوع پر ہے جس کے ذریعہ شرقاواریت کو موضوع ملہ ہو ہم اس تکلر ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی جیسے میں نے خود چینل کا بائی کارڈ کر رکھا ہے ہم نے یہ کہ کر کے بائی کارڈ کر رکھا ہے کہ ہم سماج کو جوڑنے کے لیے ہیں لیکن اگر آپ سماج کو چوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھ بلا کر تو اس میں کہ صداری ہو رہی ہے ہم ایسے چینل پر نہیں جائیں لیکن کس موضوع پر جانا چاہی جو نظریاتی پہلو ہیں مثال کے طور پر ہجاب کر پہلو ہے بہت بے وقت آیا رہت بات ہے پہ ہیز نہیں کر سکتے تھے لیکن نظریاتی پہلو ہے کہ کسنا انسان کی کتنی ضرورت ہے اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے طلاق کا موضوع ہے انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے اور گفت ہونی چاہیے جو اطلاع کے نظریاتی پہلو ہیں سنطل جائے آدمی سلیقے سے بات رکھے کہ انسانیت کی کتنی بڑی ضرورت ہے اس نظر نظر پہ ملک کی وفاداری کی بات ہے اس مغزو پر جائے کہ ملک سے قوم سے انسانیت سے اسلام کی محبت سکھاتا ہے اور کس طرح سے سب کو ساتھ لے کر چھننے کی بات کرتا ہے جہاں نفرت کی بات کر رہے ہیں مہا ایسے موضوعات ہیں اب اللہ الدین خیجی کے حوالے سے ایک مووی آئی تھی اوپر لوگ جانا شروع کر دی غلمہ جانا شروع کر دی شاہ روخ خان نے لطا منگیش کر کے اوپر ٹھوک دیا اس کی اوپر ڈیویٹ شروع ہو گئی بغیرہ بغیرہ کچھ موضوعات کو بلکل نہیں جانا چاہیے اور کچھ موضوعات کو تیہ کر لینا چاہیے جن یہاں پر نظریاتی طور پر آپ پر حملہ ہو رہا ہے اس پر جانا چاہیے اور جا کر کے اپنے چیزوں کو ایڈیٹ کر دیتے ہیں جس میں آپ تابعت کر پاتے ہیں کچھ بہت مہم بات جہاں پہلو بھاری ہو جاتا جہاں پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کو ہٹا دی جاتا ہے جہاں کمزوری نظر آتی ہے اس کو رکھ لی جاتا بلکل میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا دوں فتح کا فتوہ ایک پروگرام آیا تھا اس کے اندر کیا نام ہے ری پی پر میں پہلے پروگرام میں تھا میں بھی ساری محمد خان بھی سے جو سرلا کی سرکت کو ہیں تو اس میں ہوا یہ کہ میں نے امام عبد تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بہت اچھی یہ الگ بات تیمیہ کرتے ہیں اور اپنی آواز کو موچی کرتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان سب چیزوں کی تیاری کر اگر آدمی جائے ذہنی طور پر تیار ہو کر جائے کہ ہم پورا اس کا مقابلہ کریں گے ہمیں معلوم ہمیں ایسی لوگوں سے پالا پڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھی طرح سے بعد لوگ رست جی اب آگے بڑھتے ہیں بات کافی لمبی ہو گئی ہے اسی مددے کو لے کر اگر میں شیخ سے گزارش کروں صنواللہ صاحب صلواللہ 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 آپ کا کہنا جیسے شیخ صلواللہ 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 ہو جائے تو اس سلسلے میں آپ کی رائے ہوگی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بائیکارٹ کرنا اصل مسئلہ کا حل نہیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس متبادل ہے آپ اگر بائیکارٹ کر لیں کیا وہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کھڑا کر لیں جو آپ کی برنامی کر ضرورہ ہو جائے تو اس لیے یہ بائیکارٹ کراتا برکو بھی نہیں ہے چاہید جنیل عزیز صاحب کہنے کا مطلب بھی تھا بائیکارٹ اس نیت سے کہہ جائے کہ ہم جائیں گے تو جانے کا ایک پر کچھ فائدہ ہوگا نہیں فائدے کی بجائے نقصہ ہو جائیں کیونکہ مددہ ہی نقصہ یقین یقین نقصہ سمجھ پہلے جب آپ نے اپنی نیت اچھی رکھی ہے آپ تیاری کی رہے آپ بہت اچھے ارازے کے ساتھ جا رہے وہاں جیسے جو بھی بیٹھو ہیں اگر اچھے ارازے سے اچھی نیت سے اور اچھی تیاری سے جا رہے ہیں تو آپ جانا چاہیے آپ یاد رکھئے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے اور آپ سے زیادہ بڑی بدنامی کا زیادہ ہو جائیں اس لئے یہ بائی کسیل نہیں مثل دیکھئے یہ جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں جو نیگیٹی پہلو ہے اس کو دیکھ جو پوزیٹی پہلو ہے اس کو نہیں دیکھ کیجئے یہ اس وقت کی ضرورت ہے اگر آپ نہیں شر پاتے ہیں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تیاری کر جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں اسی بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ جس سکتے ہیں جیس سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں آپ اپنے شوشل میڈیا آکان کا اچھا استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر ان چینل کا اچھا استعمال کر لیں تو ایلٹر میٹ چینل کے ذریعے آپ اپنی دنیا تک پہنچا سکتے ہیں یہ سارے انتانات روشن ہیں لیکن ہم ان چیزوں کی طرح پوزیٹی بلی دیکھتے ہی نہیں اگر ہم اس طرح بھی کھڑی توجہ مرکوس کریں تو انشاء اللہ ہم counter attack کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤ individual level سے ہمارے ALT news ہے وہ چیزوں کو بزاقتہ چھان بھی کر کے لوگوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں وہ لوگ اور اس کی بزا بزا سکتے ہیں اگر اگر اجتماعی تطر سے collectively امت سب کو سمجھ کر کے سین 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 بیٹھے بزاقتہ ہم اس طرف سے اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں اور کوشش کریں تو بلکل ہم counter وی چلا سکتے ہو اور اس کچھ انشاءاللہ ہے جی 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 ساہب آپ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اسلام پر یلغار ہے اور نظریاتی طور پر نبویہ اور بنیادی چیزوں پر جو اترازات ہیں ہمیں میڈیا ہوس ہمارا ہونا چاہیے جس ہم اپنے بہت رد عمل کے طور پر نہیں جو ہمارا ستری اپروچ اس کی مطابق جواب دے یقین جالی میں خود اس طرف کچھ مطابق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بہت ضرور ہے اصل میں سوال سوال آ رہا تھا اگلا سوال میرا آپ سے یہی تھا کی اس کا الٹرنیٹیو کیا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو پلیٹ فرم ہے بلکل ایک طرح سے خراب ہو چکا ہے اور وہاں پر جانا نفع سے زیادہ نقصان دے رہا اور شریعت کا بھی حکم جہاں مذرد زیادہ ہو نقصان زیادہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اگر نفع زیادہ ہے تو شیخ عصد آزوی صاحب حفظ اللہ کی طرف میں پہلا یہ سوال کروں گا یہی والا کی جو نیوز ریبیٹ ہیں اس میں اگر ہم نہیں جاتے یا بائیکارٹ کرنا کی نہیں کرنا آپ نے اس کے بارے میں وضاحت کی دوسری بات یہ ہے کہ اس کا alternative کیا ہو پلیٹ مطبادل کیا ہوگا شیخ متبادل تلاش نے کی ضرورت ہے یا ہم اس کے ذریعے سے ہی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں یا ایک اور متبادل کیا ہوسکتے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہ تو ہم وہ میدان چھوڑیں کلی طور بر اور نہ متبادل تلاش کرنے کے معاملے کو نظر انداز کریں دونوں محاذوں پر ہمیں کام کرنا چاہیے اس میدان کے لیے اچھے افراد بھی تیار کریں باصلاحیت افراد تیار کریں جس میں جو کمی ہماری طرف سے ہو رہی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور جو بائی کارٹ پر نہ بائی کارٹ کرنا شریک ہونا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس تلسلے میں وضاعات کر دی تی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ جانا ہی بہتر ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جانا چاہیے اور سیاری کے ساتھ اپنی بات رکھنی چاہیے یہ تو ہو گیا مل کارٹ والا معاملہ یا یا یکی کیا کا آپ جالتے ہیں کہ خیلتا جا رہا ہے سوشل میڈیا ایک ایسی ساپس ہو چکی ہے کہ اس کو استعمال کر کے ہم بہت سارا اپنا کام نکال سکتے ہیں بس یہ کہ ہمارے پاس چرینڈ افراد ہونی چاہیے صلاحیت ہونی چاہیے اور میں بتاؤ آپ کو صلاحیت ہیں ان کو تلاش کر اور جو تنظیمیں ہیں جو زمداران ہیں وہ کوئی ایسا سشتم بنائے جیزہ کی بات آئی میڈیا ہاؤس کی تو یہ میڈیا ہاؤس اسی طرح کے افراد سے تیار ہوگا اور اس پر جو ہے اس پر بھی کوئی مطلب یہ کی تیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسلامی میڈیا یا اس طرح بات یہ آپ ایک عام سا نام رکھ کر اور آپ دیکھنے کہ اس وقت بھی آدھی طوفان میں بھی ایسے انصاف پسند میڈیا والے ایسے انصاف پسند لوگ موجود ہیں جنہوں نے تمام مشکل حالات میں میدان تطوال لگا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی ہم ساتھ ملیں اور پھر اپنے افراد بھی پیدا کریں اور دوسری طرف جو ملکی میڈیا ہے ملکی میڈیا کے لیے بھی ہم اپنی حصیلاری کو اس پر نظر رکھیں کہ ہم بلکل الگ نہ ہو جائیں تو ہر کئی محاذ پر کام کرنے کی ضرورت لیکن یہ کام کرے گا کون یہ بڑا سوال ہے باس شیخ آگے چلتے ہیں آگے کی طرف شیخ سناولہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور اس کے ساتھ میرا سوال یہ رہے گا کہ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیئے جن کی تربیت ہو جن کو ٹرینڈ کیا جائے اس کام کے سوال صاحب جب آپ کسی چیز کو ایمانداری سے لیتے ہیں تو راستے نکلنے لگتے ہیں شیخ نے بہت اچھی وضاعت کی کہ ہمارے اپرات کی کمی نہیں اپرات سے کام لینے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا ہے آپ یونیورسٹی میں دیکھ لیں آپ کے بڑے پروف اچھے اچھے ریسٹ کے سکولر ہیں ان کو آپ خسا نہیں پاتے ان سے آپ پیدا نہیں اٹھا پاتے ہمارے پولیٹیکل سائنس کے بہترین سکولر جن کو دوسرے لوگ اپنے طرف پر استعمال کر لیں ہمارے ہسٹری کے بڑے اچھے جانکار لوگ جن کو دوسرے لوگ اپنے مقصد کے لیے ہمارے پاس کوئی پلیٹ پارٹی کو دیکھیں تو اگر ہم سب ہی واقعہ تر نیمانداری سے کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیں آپ ایک آواز لگائیں کہ دس لوگ آپ کی طرف بڑھیں گے اور آپ یقین جانے کہ آپ پینل بنا نہیں گے آپ مثال کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھیں گے ان کے یہاں اخری اتنے اچھے وقتا کہاں سے آ جاتے ہیں یہ سہال شکھوئی ہے کہ ہم کس طول سے تیار کریں ہوتی ہے وہ کہاں تیار کریں وہ مشین کہاں ہے کہ ہم تیار کریں میں بتا رہا ہوں ہم لوگ جواللہ نینو اور کٹی میں ہوتے تھے ہم نے دیکھا لیکس کے لوگ شروع سے کس طرح سے ایک آدمی کی تربیت کرتے تھے شروع سے کس طرح سے ان کا ذہن ساپ کرتے تھے ان سے ذہنوں میں ڈالتے تھے پولیٹیکل اسیوز کو اس طرح سے ریت کرنا ہے اپنی بات کیسے رکھیں ہیں دلائل کیسے دینے ہیں ان سکھاتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ ابھی کی جو صورتحال ہمارے یہاں ہیں اگر ہم اپنی خانقاؤں میں بیٹھ کر کے ہمارے یہ چلنے والا نہیں ہے یہ ہمیں سیچنا پڑے گا آپ دیکھیں لیکس کیس طرح سکتا ہے دیکھیں کانگریس کے لوگ کیس طرح سے ڈیبیٹ کرتے ہیں چھوڑ دیجے ان کو آپ بیجے بھی کے لوگوں کو ڈیبیٹ کرتے ہوئے دیکھ لیجے ان کی زبان اور ان کا انداز ہوتا ہے وہاں سے دیکھ لیجے آپ کیس طرح ان کی تربیت کرتا ہے ہمارے پاس کیا ادارے نہیں ہیں ہمارے پاس کیا تنظیمیں نہیں ہیں ہمارے پاس آپ اگر گاؤں کی سطح سے لے کر کے اور ملک کی سطح تر دیکھیں تو ہر طرح کی تنظیمیں ہر طرح کے بلاؤں موجود ہیں مفسوسنات بات یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے کبھی ان کا استعمال کرتے ہی اگر ہم ان چینلوں کا استعمال کر لے جائے تو انشاءاللہ وہ سب ہم کر سکتے ہیں جو ابھی ہم رونا رو رہے ہیں ہم بائیکارٹ کرنا چاہتے ہیں ہم الگ طلب ہو جانا چاہتے ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے آپ سے اگر حملہ ہو رہا ہو تو آپ کو سامنے سے آ کر کے بتانا چاہیے کہ حملہ کرنے والا ہے اتنا غلط ہے اور یہ ضرورت آپ کے اندر پیدا کر لینا چاہیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور میں آنا چاہوں گا پروفیسر صاحب کی طرف یہ ہی سوال ہے ہمیں کہاں سے ملیں گے کس انداز کا alternative ہمیں ہوگا اور ایک بات کو رضافہ کرنا چاہوں گا میں یہاں پر جیسے جماعتی سطح کی تو بات سوئی ہے کہ جماعت ہمارے پاس ہیں تنظیمیں ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے وہ جماعت کے جو کام ہے وہ جماعت کریں لیکن ایک انفرادی ذمہ داری بھی تو ہر شخص کی ہوتی ہے وہ اس میں کس حد تک کام کر سکتا اور کیا کام کر سکتا ایک تو alternative کی تلاش اور دوسرا ایک انفرادی انسان کیا کر سکتا دیکھئے ایسا ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کی بات آئی تھی یوٹیوب ہے اور تکرام ہے اور بہت چیزیں ہیں یہ تو ہیں ہی دیکھئے بات کیا ہے کہ ہمیں یہ تائے کرنا ہوگا کہ ہمیں کس چیز کا جواب دینا ہے اور یہ تائے کرنا ہوگا کہ ہمارا جو alternative چیز کو ہم کہہ رہے ہیں وہ اس کا مقصد کیا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ہم media houses یا جو بھی ہم channels قائم کر رہے ہیں کہیں نہ تہیں commercial اس کا approach ہو جاتا ہے کہ جو بازار میں demand جیسی ہے ہم اس کی طرف جانے لگتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شاید ضرورت صحیح ہے ہم اپنے نظریاتی طور پر دو چیزیں ہیں ہماری ان کو دفاع کرنے کے لیے جو اسلام پر اطرازات ہو رہے ہیں کیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس وقت یہ صورتحال ہے کہ کچھ non-mutلم اسلام پر اطراز کر رہے ہیں کچھ so-called متلمان جو کی اسلام ہو چکے ہیں وہ اسلام پر اطرازات کر رہے ہیں باقاعدہ ان کے چینل ہیں باقاعدہ بہت بہت سی حکمت کے ساتھ وہ چیزوں کو اپنے طرف لوگوں کو ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں ہاں اکیلے بھی کام کر رہے ہیں ہاں اکیلے بھی کام کر رہے ہیں ہاں اکیلے بھی کام کر رہے ہیں ان کا تعاقب کیا جائے اور ان کے بات جو ہے ان کے سوالوں کا بغیر ان کے نام میں جاہاں انہوز کے بہت سے چینل کا نام نہیں لے رہا ہوں اور بہت سے لوگوں کا نام نہیں لے رہا ہوں جی ان کا تعاقب کیا جائے اور دریل کے ساتھ اس کی تیم بنائی جائے انڈیویجول جیسے میں خود اپنے تیم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں انڈیویجول ان مجدوں کو لے کرکے آپ یوٹیوب پر اس چیز کو ڈال دیں جیسے میں اصل میں وقت ہوئے کام ہے اس کے لئے میں چاہوں گا الٹرنیٹیو کی طرف باقاعدہ کچھ مختصر الفاظ میں مختصر الفاظ میں میں نے بتایا تھا آپ نے انڈیویجول کا پوچھا تو میں نے انڈیویجول کا بتایا بہت صحیح بات تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے داروالکستہ ہیں جیسے ہماری بہت سے چیزیں ہیں ایسے نیوڈیا سینٹر بھی ہونا چاہیے اداروں کے اندر جو بھی ادارے ہیں جماعتی سطح پر بھی ہوں اور جو ادارے مدرسے ہیں وہاں پر بھی ہوں ہم وہاں سے ہی سینٹر دینا شروع کر دیں ایک شعبہ اس کا باقاعدہ کھولنا تھی انجمن پہلے ہمارے علماء تقریروں کے لئے بچوں کو تیار کرتے تھے اس کے لئے اب مناظرہ کا بھی ایک دور ہورا کرتا تھا مناظرہ تیار کے جاتے تھے میں آپ کو بتا دوں ایک زمانہ تھا مناظرے کا یہ زمانہ ہے مقالمے کا مناظرے کے انداز میں نہیں دلیل ہم اپنے رکھیں گے تیز موچھی آواز نہیں کریں گے دلیل کی وزن کی بنیاد پر سامنے والے کو مجھے کریں بس ہم آپ کے لئے کہاں زیارت بات میں نے زیادہ وقت ہے وہ وقت ہے بس آپ حضرات ایک کمنٹ بطور پلاسہ اور بطور ایک پیغام بھی آپ حضرات ہمارے سامین اور ناظرین کے لئے رکھیں کہ مشروعات پر میں چاہوں گا شہر آسد آزی صاحبہ کی جانتے ہیں تو اس تعلق سے آپ کا خلاصہ یا کہہیے کہ آپ کا پیغام کیا ہوگی ہمیں اولاً تو اپنے زیان میں یہ بات اچھی طرح بیٹھانے ہوگی کہ میڈیا بہت بڑی طاقت اس طاقت کو ہم سمجھیں اس طاقت کو حاصل کرنے کے لئے دوسری قومیں بڑا جتن کرتی خاص طور سے ایک قوم ہے جو تعداد میں بہت کم ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی پلاننگ وغیرہ دیکھیں گے آپ جانتے ہیں یہود کو ایک اس طریقے سے انہوں نے اس چیز کی اس طاقت کو سمجھا اور اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں ہم ہمارے پاس اس طاقت کو ایک تو سمجھیں اور اس کے لئے پھر اس کو حاصل کرنے کی چورت کریں وہ طاقت کیسے حاصل کریں گے اور اس میدان کو ہم خوٹا اور معمولی نہ سمجھیں اس طاقت کو ہلکے میں نہ لیں یہ ہمارے ذنہ داران کو اور عوام کو خوات کو سب کو اس چیز محسوس کرنی چاہیے بس میرا یہی پیغام ہے مزید ہم چلتا ہے شکر ناولا مزید ہم چلتا ہے شکر ناولا خیر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیشنل میڈیا چینل آپ کو اس دیت دیتے ہیں جائے صریحے سے ان کا استعمال کرنا سکھئے نمبر ایک نمبر دو جو بھی ایلٹرنیٹ موجود ہیں ان کا استعمال کیجئے خبراجیے مت آگے بڑھیں اور نمبر تین جو لوگ حق اور سچ کی آواز کنچا رہے ہیں ان کا ساتھ نہیں ان کو اپنی معاملت دیجئے کنوں فتح پہ انشاندہ آپ کام کریں گے یقین جانے کہ ہم ہنٹرنیٹ تیار کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرا نیریکٹیف بنا سکتے ہیں ہم اتنے کمزور نہیں ہیں ہم اس طرح سے چیزوں کو نیگیٹیو لیتے ہیں اگر ہم پوزیٹیو لینا چنو کریں تو ہم ایک چینج پیدا کر دیں پروفیسر صاحب آپ اس تعلیم سے مطور خلال صاحب دونوں لوگوں نے بہت امدہ باتیں کہیں ہیں میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پیغمبرانہ مشن ہے اسی طرح پر ہم کام کر سکتے ہیں میڈیا تو اگر ہم اختیار نہیں کریں گے تو ہم ایک بہت بڑے یعنی سمجھ دیں کہ جو پیغمبرانہ مشن کا سب سے اہم ذمہ داری والا پارٹ ہوتا ہے اسے پہلے تحی کر رہے ہیں اس پر ہمیں خطوطی توجہ دینی کی ضرورت ہے اور پڑھ کر کے اسلام مسلمان اور انسانیت کیلئے کارامت تابق ہونے کے تدور کے میڈیا کے تحیلے بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے فینلسٹ حضرات کو اس اندگی کے ساتھ انہوں نے اپنے کی سب کو رکھا اور آپ کے لئے آخر میں ایک پیغم بھی چھوڑا آپ اس پیغم کو بطور دھیان سے سنیں عمل کریں اور اس ضرورت کو شدت سے محسوس کریں اور اپنے آپ میں آپ اکیلے ہوں یہ آپ کے ساتھ بلیو ٹیم ہو اس میدان کی طرف قدم بڑھا تو ناظرین وقت ہو چکا ہے آپ سے رخصتی کا اگر آپ آئی پلس ٹی وی چینل کو فولو کرتے ہیں یوٹیوب پر تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کریں کومنٹس بھی کریں آپ کی کومنٹس ہم تک پہنچتی ہیں تو ہمیں اوصلہ ملتا ہے اور آپ کی رائے اگر ہم تک کوشتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ میں مزید بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جے اجازت دیکھتا رہی آئی پلس ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ سماج سے برائی مٹھانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم اٹھ دہ ریٹ آئی سی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں